بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والدین کے ساتھ عظیم نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار میرے یہ درجات کہاں سے اللہ تعالی فرمائے گا کہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استخفار کی برکت سے بہاوالا مصرد احمد عدیس نمبر دس ہزار چھے سو دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کہ وہ انتہائی غیرہ قدر غم خوار ہوتی ہیں بہاوالا مصرد احمد عدیس نمبر سترہ ہزار تین سو تہتر اہل و آیال پر خرچ کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و آیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے بہاوالا صحی بخاری عدیس نمبر پچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بات کوئی آزمائش نہیں چھوڑی یہ مردوں کیلئے عورتوں کی آزمائش سے بڑھ کر نقصان پہچانے والی ہو بہاوالا صحی مسلم عدیس نمبر چھے ہزار نو سو پنٹالیس بالغ لڑکی دپٹے کے بغیر نماز نہ پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کسی بالغ عورت کی نماز بغیر عورنی کے قبول نہیں فرما تھا بہاوالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتا پہننے کنگی کرنے مضوع کرنے اور اپنے ہر کام میں داہلی طرف سے کام کی ابتداء کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے بہاوالا صحی بخاری عدیس نمبر ایک سو اڑسٹھ رسک حلال کے لیے ہی جستجو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے بہاوالا صحی بخاری و سنن نسائی گائے کا دودھ ایک مستند دواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے گائے کے دودھ میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے بہاوالا مستدر کے حاکم حدیث نمبر سات ہزار چار سو تیز تربوز گرمی کا توڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز اور تاجہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے ہم کھجور کی گرمی کا تربوز کی تھنڈک سے اور تربوز کی تھنڈک کا کھجور کی گرمی سے توڑ کرتے ہیں بہاوالا صنان ابوداوود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھتیز کھانے کی دعوت قبول کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو دعوت دی جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہیے پھر اگر چاہے تو کھائے اور چاہے تو نہ کھائے بہاوالا صنان ابوداوود حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو چالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان کی لیے ایسا تکلک نہ کرو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے بہاوالا شویب الایمان حدیث نمبر نو ہزار پانچ سو ننانوے مہمان نوازی کا ایک تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے بہاوالا شویب الایمان اثمت کا سرما جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سوتے وقت اثمت کا سرما ضرور لگاؤ کیونکہ اس سے نظر یعنی لگاہ تیز ہوتی ہے اور بال اکتے ہیں بہاوالا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھانوے بلندی پر چڑھتے اور اترتے وقت کیا پڑھیں جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بیان کیا کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے بہاوالا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چورانوے اسلام میں مزدور کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدور کو اس کا پتینہ چوکنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو بہاوالا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار چور تنتالیس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تم آمین